وزیراعلا کرن کمار رڈی نے تعلیمی شعور بیداری مہم کے دوران مختلف افراد کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہیں تعلیم کی اہمیت سے مطالق مفید مشورے بھی دئیے چیف نسٹر نے ایک مسلم خاتون کے ساتھ آئے اس کے بچے سے باتچیت کے دوران جب اس سے دریات کیا کہ وہ کیا کرتا ہے تو بچے نے بتایا کہ وہ بسکٹ فروخت کیا کرتا ہے جس پر چیف نسٹر نے بچے سے سوال کیا کہ آپ سکول کیوں نہیں جاتے تو بچے نے کہا کہ گھر والی نہیں بیج دے جس پر چیف نسٹر نے کہا کہ آپ کو کیا یہ پتا نہیں کہ بچہ مزدوری جرم ہے اس کیلئے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے جس پر بچے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم چیف نسٹر نے بچے کی ماں کو مشورہ دیا کہ وہ بچے کو اسکول بھی جائے تاکہ بچے کا مستقبل بہتر بن سکے چیف نسٹر کی نصیت پر بچے کی ماں نے کہا کہ اپنے بچے کو اسکول بھی جوائے گی خاتون نے چیف نسٹر کو بتایا کہ وہ گھروں میں کام کرتی ہے تو چیف نسٹر نے اسے حکومت کے پروگراموں سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا بسکٹ بیجنا کا کام کرے تو جو کون سا شاپ میں کام کر رہا ہے انہیں جیل کو جاتا ہے وہ معلوم ہے آپ کو نئے معلوم آپ بھی ماں ضرور پڑھانا ہے بچے کو باہر نئے لگانا ہے نئے پڑھے تو آپ کیا پڑھے نئے پڑھے آپ کا مرد کیا کرتے ہیں کیا بولے ان کا جامل گرانہ شاپ میں کام کرتے ہیں بچے کو پڑھانا ہے نئے پڑھے تو اپنا لائٹ میں وہ سامنے نہیں جا چکتے بہت چاہتے ہیں اچھا پڑھنا ہے ہاں پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں تو دمہ ماریں گے سکول کو نئے مارتے نئے مارتے کئی کو نئے پڑھ رہا ابھی تک جب ہمارے امہ بابا نئے بھی جائے امہ بابا نئے بھی جائے آپ کو معلوم ہے آپ کا امہ بابا آپ کو سکول کو نئے بھی جائے تو ان کو جن بھی جائے گورنمنٹ بول کے نئے معلوم سار ہاں نئے معلوم وہ کوئی سکول کو نئے بھی جائے تو امہ بابا رہن دو آپ کدھر بھی کام کرے تو ان کو جیل کو بھی جائے ہاں